بسم اللہ الرحمن الرحیم ارزاکم اللہ خیر آپ سب ماشاءاللہ بھائیوں کا تشریف لانے کا یہاں پہ آج اور الحمدللہ لائک لاسٹ رمضان ہم اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ریفلیکشنز شیئر کریں اور بیفور آئی بگن تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم آپ بھائیوں نے اس میں مجید پر ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم شروع میں کچھ ایکسپیرینسز اپنے ڈسکس کریں جو ہمارے پچھلے سیشنز تھے یعنی پرسنل لوگوں کے امپیکٹ کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو فیڈبیک ملا تھا وہ بھی آپ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ شروع میں انٹرڈکشن میں احمد بھائی کچھ آپ نے بھی چیزیں ذاتی اعتبار سے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انکلونس کی آپ کو ذات کے اعتبار سے اور پھر جنرلی قرآن کے حوالے سے کہ اس کی امپورٹنس اور سیگنفیکنس کیا یہ جو سیشنز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تو بسم اللہ آپ سے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ تھوڑا سا مغیرہ بھائی الحمدللہ یعنی لازٹ یر ہمارا یہ ایک فرس ٹائم تھا ہمارے لئے اور آئی ٹھنک اچھا ایک ایکسپیرینس تھا پسٹلین جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو زورا اوورولمنگ ہو جاتا تھا تیاری کر کے اس کو پر ڈیلیور کرنا اور میرے ساتھ تو خاص طور پر ایسی ہوتا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو میرے لئے جج کرنا کہ کیسی ہویا کیسا آؤٹپورٹ ہوگا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ لوگوں کی طرح سے بڑا اچھا ایک پوزیٹیف فیڈبیک تھا بہت زیادہ لوگوں نے تعریف کی اور بہت زیادہ لوگ انہوں نے ریگولرلی سنا اور پھر میں نے بھی ایک آر ریکارڈنگ جا کے پیچھے سے جب دیکھی تو میں بھی پلیزنٹلی سپرائز تھا کہ اچھا نہیں واقعی میں اس کا ایک جو اینڈ پروڈکٹ تھا وہ بڑا اچھا نکلا تو الحمدللہ اس حساب سے تو ہمارے لئے کافی ایک اچھا ایکسپیرمنٹ تھا اور اچھا پروڈکٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ سوچا کہ دوبارہ اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ بلکل ماشاءاللہ مجھے بھی کافی لوگوں نے فیڈبیک دیا اسپیشلی ونڈز آف چینج پہ جب میں گیا مختلف شہروں میں ماشاءاللہ کراچی میں ایون یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے ہمارا رحیمیار خان بہاولپور بلکہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ سہری کے دوران ماشاءاللہ ہم یہ اپیسوڈز دیکھتے تھے ٹائم نکال کے ماشاءاللہ تو بڑی خوشی بھی ہوئی اور ایسے کومنٹ سے آپ کو پتا ہے موٹیویشن بھی بڑی آتی الحمدللہ بس یہ کہ اللہ تعالی ہم سے ہمیں توفیق دیں عمل کرنے کی بھی اور مزید کام لیں اس حوالے سے انشاءاللہ میں ذاتی طور پر احمد بھائی جیسے آپ سے بھی پہلے بات ہو رہی تھی سٹارٹ کرنے سے پہلے سیشنز کو تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے اور جو قرآن مجید کا حق بھی ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا غور و فکر کرنا تفکر کرنا ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید نے تلاوت کو اور تدبر کو الگ لگزے کر کی ہے افلا یا تدبرون القرآن تو واقعی یہ جیسے آپ ادارتیں کافی آور ویلمنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے تیاری کرنا پھر صاحب ہے بہت سی اور بھی ایکٹیوٹیز اور لیکچس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں سیشنز چل رہے ہوتے ہیں اور پورے پارے اور قرآن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ در ہے یار بات کرنی ہے تو تھوڑی اس کے لیے تیاری کریں پورے چپٹر میں سے پھر آپ نے پکن چوز کرنا ہوتا ہے لیکن میرے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی اس لیے بھی تھی کہ میں نے سمجھا کہ یار ہمیں کبھی ویسے انڈیپنڈنٹلی تدبر کرنے کا قرآن پر شاید کم موقع ملتا ہے تلاوت شاید کر لیتے ہیں ہم سورہ کحف کی تلاوت ہو گئی صبح شام کی اذکار کر لی ویسے چلتے پھرتے آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت کر لی لیکن آئیسولیٹڈ بیٹھ کے بقاعدہ اس پہ غور و فکر کرنا اچھا اللہ تعالی کیا اللہ کی مراد ہے اس میں اور میرے لیے کیا اس میں سے سیکھنے کے لیے لیسنز ہیں تو یہ ایک اہم فریضہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے نہیں ادا ہو پارا تھا اٹلیس میں اپنی ذات کی بات کروں تو اور پھر الحمدللہ جب یہ اپرچونیٹی ملی کہ جب ہم نے last time reflections کی اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان سے ایک تو ان کی motivation بھی ہوگی پھر قرآن مجید کی ایک deeper meaning جسے کہتا ہے ایک بندہ اس کے اندر غوتہ زن ہو کے اس کے کچھ گہرائی کے اندر جا کے کچھ چیزیں سیکھے اور دیکھے تو وہ جو اس کی dimensions ہیں یہ paradigms ہیں سبحان اللہ اس سے بڑا فائدہ جو امید ہے ایک اور چیز میں نے دیکھی بھائیوں کہ لوگوں میں اب شوق ہے قرآن کو سمجھنے کا ماشاءاللہ اور اسپیشلی youth میں اب یہ trend بڑا نظر آ رہا ہے کہ they want to ponder over the قرآن اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے ہم سب بھی کہ انہیں سمجھائیں کہ how to ponder over it اور اسی لیے یہ series ہم نے شروع کی ہے reflections کے نام سے انشاءاللہ کہ کم از کم ایک guideline مل جائے انہیں کہ کس طرح سے آپ بھی قرآن سے lesson extract انشاءاللہ کر سکتے ہیں عام آدمی ہوتے ہوئے because قرآن is for everyone obviously انشاءاللہ علی بھائی آپ دونوں کی بات ہی کو آگے لے کہ چل کے نا جیسے مغیرہ بھائی نے ایک فریضے کی بات کی اور آپ نے ذمہ داری کی بات کی مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے میں نے ایک کتاب چاہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سلام اللہ اور اس وقت جب میں نے پڑھا تھا تو میرے اوپر بڑا گیرہ اثر ہوا اس کا اور انہوں نے پانچ حقوق گنائے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر پہلا حق جو ہے مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کا وہ ہے کہ اس پر ایمان لے کے آیا جائے کہ یہ اللہ سبانہ و تعالی کی کتاب ہے اللہ سبانہ و تعالی کا کلام ہے اور ظاہر ہے جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ سبانہ و تعالی کا پیغام ہے ہم تک تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو دوسرا جو حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا وہ اس کو پڑھنے کا اس کی تلاوت کرنے کا اس کو پڑھنے کا اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے سمجھنا تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور جب آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اور یہ بھی ایمان لے کے آئے کہ اللہ سبانہ و تعالی کی طرف سے ہے تو پھر چوتہ حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور جب یہ چاروں کرتے ہیں آپ اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی زندگی کے لئے بہتر ہے تو کیا یہ آپ نہیں چاہیں گے اوروں کے لئے تو پانچوں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پھر آگے پہنچا جائے تو یہ حقوق جو ہیں یہ ہم سب کے اوپر ہیں یعنی قرآن کا یہ حق ہے یہ حقوق ہیں قرآن کے ہم سب کے اوپر یعنی ذمہ داری ہے ہماری قرآن کے والے سے اور ذمہ داری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پورا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تو مجھے یاد ہے بارہ تیرہ سال پہلے جب میں نے یہ کتاب چاہ پڑھا تھا تو اس نے میری ایک لحاظ سے زندگی کو چینج کر دیا کیونکہ میں نے جب اپنا محاسبہ کیا اپنے آپ کو میزان میں رکھا تو میں تو ان پانچوں حقوق کے حیاظ سے کتائی تھی میرے اندر تو ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ لحاظ سے ہر اس ایسپیکٹ پر ٹچ بھی کرے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا ایمان تازہ کریں قرآن کے اوپر اس سیریز کے ذریعے کچھ آیات بھی پڑھی جائیں گی اور ظاہرہ اس پہ عمل کرنا پھر ہمارا کام ہے آگے اور میری بھی آرڈینس سے گزارش ہے کہ ٹوٹلی ہمبلی سبمیٹ کر کے اپنے آپ کو کیونکہ قرآن مجید تب تک جو ہے نا وہ شاید آپ کو وہ ٹریجرز نہیں دے گا جب تک آپ اس کو لٹرلی ایک گائیڈنس کی بک نہیں لیں گے اور اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے اور خشیت سے نہیں سنیں گے سبمیسے ہو کے نہیں سنیں گے اور گارنٹیڈ ہیپنیس انشاءاللہ جیسے اپنے تیمیہ نے کہا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قرآن سے زیادہ گارنٹی دیتی ہو نریشمنٹ کی نریشمنٹ آف دا باڈی آف دا سول آف لٹرلی ایوریتھن آف دا مائن اور سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف دیکھنا یعنی پڑھنا تو اور خوشی دے گی لیکن جس لکنگ ایٹ دا بک آف اللہ وہ بہت خوشی دے گی تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہمارا دینی طبقہ ہے جو ریلیجس آڈینس ہے ہماری اس کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رمضان کام سے تقاضی ہے ظاہر یہ رمضان سے متعلق ہے کہ جب آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ باقی اپنی دینی مصروفیات کو بھی سائٹ پے کر لیں اور قرآن مجید کے لئے فارغ ہوں جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام اور استاذ تھے بہت خدمات ہیں لیکن رمضان آنے پر وہ حدیث پڑھانا بھی بند کر جاتے تھے اصل میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اور قرآن مجید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ساری علوم پر سارے علوم یعنی even included including Islamic sciences ان پر بھی بھاری اور بہت بلند مقام اور درجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا بعض وقت اس کو اس طریقے سے شاید appreciate نہیں کر پاتے اس کے اس فائدے کو اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے عائمہ ان کے یعنی اگر آپ experiences دیکھیں کہ اپنی پوری زندگی کے اندر انہوں نے بہت سے دین کی خدمت کی لیکن جب ان کو کچھ ٹائم ملا قرآن مجید کے ساتھ isolation کے اندر تو انہوں نے کہا کاش میں اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا امام ابن تیمیہ رحیم اللہ کی جیسے اپنے مثال دی جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں ان کو موقع ملا قرآن مجید کے ساتھ تمسک کا قرآن مجید پڑھنے کا اس پر غور و فکر تدبر کا تو at the end ان کا یہ بڑا مشہور یعنی ان کی statement تھی جو میں paraphrase کر رہا ہوں کہ یا لیتنی نہیں کر سکتا تو یعنی وہ بندہ بھی اس پہ regret کر رہا ہے تو خیرکم من تعلم القرآن و علم سدھی سبات بہترین وہ بندہ ہے اور ظاہر ہے یہ چیز experiential ہے ساعدہ ہم بہت بتانے میں شاید اس طرح سے ہم یعنی جو سن رہا ہے بندہ وہ شاید اس طرح appreciate نہیں کر سکتے unless we have actually had the experience of doing that اب چونکہ اتنی بات قرآن پہ ہو رہی تو میرے خیال ہم مزید بھی تھوڑا ایٹ کر دیں چونکہ پہلی اپیسوڈ ہے تو کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پہلی اپیسوڈ کے بعد بہت سے لوگ آگے جاتے نہیں ہیں although ماشاءاللہ audience رہی ہے past میں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ غور و فکر کریں ہماری پہلی اپیسوڈ کی باتوں بھی کہ how wonderful is the Quran تو میں قرآن کے کچھ نام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا قرآن is called نور قرآن is called حدا ہدایت والی کتاب رحمہ mercy شفا ہر چیز کی شفا قرآن میں ذکر کریم something very 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 honorable حکمہ and قرآن is called مبارک قرآن is called حبل رسی اور قرآن is called آسن الحدیث یعنی کہ سب سے بہترین جو تذکرہ ہے تو اس میں جو سٹوریز ہیں ان کا مقصد اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن میں ہی بتاتے ہیں کہ سٹوریز ہے نبی ہم آپ کو اس لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل سٹرینثن ہو آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے تو ہر سٹوری میں میننگ ہے اور یہ quote میں اعت کرنا چاہوں گا محمد امین الشنکیتی رحمہ اللہ مبارک یہ کتاب ہے تو یہ میرے لئے بہت موٹیویشن ہے قرآن کو سمجھ نے کے حوالے اچھا ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا ہم لوگ شروع میں ڈسکس کریں کہ دیکھیں اس وقت پوری موڈرن ورلڈ کا بھی ہم دیکھیں نا جو ٹرینڈ ہے وہ کنفیوشین اللہ کے نبی سرسل میں سکھائی اللہ اور پاورفل سی ریسیٹیشن قرآن کی سنی جائے اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ تو مزید چار چان لگ جائیں گے تو کیا افیکٹ اس کے ہوتے ہیں سبحان اللہ میں کائنات کے اندر اگر کوئی چیز غیر مخلوق ہے یعنی اس کائنات کے اندر غیر مخلوق وہ اللہ کی کتاب ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور جیسے کہ ہمارے علماء صرف نے کہا یہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ ہی کی طرف آپ پسٹس نے لوٹ میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں یہ الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں یہ الفاظ اللہ نے ادا کی ہیں یہ میرے بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کے الفاظ ہے یہ میرے لئے بڑی حیبت والی بات ہے اور پھر قرآن مجید کے سامنے ایک دم مجھے بڑا خوف آتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے حوالے سے مثلا میں آپ بتاؤں کہ میں بھی سورہ فاتحہ اور بقرہ کے کچھ تیاری کر رہا تھا تو ایک سپارے کو صرف اس پہ کچھ آیات نکالتے ہو اس پہ سمجھتے ہو تفسیر پڑھتے ہو اگرچہ یہ چیز مینٹین نہیں ہو پاتی ظاہر آگے بندہ زہر ٹائم بھی کم ہوتا ہے لیکن مجھے انداز ہو خوف ایک ہے کہ میں بہت بڑی بات کرنے لگوں اللہ کے بارے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی مراد ہے جس بندہ نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات پڑھانے کی بات پڑھنے کی بات تو حدیث کو پڑھانے کے حوالے سے ہماری احتیاط ہوتی ہے کہ یہ مشکل ہے اس کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے کچھ ہماری کپیسٹری بلڈنگ ہونی چاہیے لیکن قرآن کے بارے میں ہر بندہ سمجھتا یہ ایزی معاملہ تو میں تو اس حیبت کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اور پھر یہ چیز مجھے ایک انرجی بھی دیتی ہے جب میں مشکل میں ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے پاس یہ ذریعہ اللہ کسی کنیکٹ ہونے لئے دیریکٹ یہ میں اللہ کا کلام ادا کر رہا ہوں جو اللہ نے ادا کی ہے بلکل یہ آپ صحیح کہ رہے ہیں انسان کو چاہیے کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہو تو یہ اپنے ذین میں حاضر رکھے کہ اللہ سبانو تعالیٰ کا کلام پڑھ کہ اس کلام اللہ سبانو تعالیٰ کے کلام قرآن کا فضل جو ہے اور تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو بس احتیاط کے ساتھ انسان اپنی رائے قائم کرے قرآن کے بارے میں قرآن نے تدبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آرہ انسان اختیار کرے جو پہلوں کسی نہیں کیا کانٹریڈک کرے ان سے لیکن تدبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں اس کی جو رولنگ ہیں ان کو اپنی زندگی پر اپلائے کریں اور دیکھیں کہ آپ کو یہ کھاں پہ ہیلپ کرتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبانو تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو ایک ذریعہ ہے وہ قرآن ہے جس علی بھائی نے کہ حبل حبل اللہ اس کو قرار دیا گئے کہ اللہ سبانو تعالیٰ کی رسی ہے یعنی اگر آپ اس کو تھام لوگے تو دوسرا سرہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ جڑنا جو ہے اس قرآن کے ذریعہ جڑنا ہے اور جیسے آپ نے بھی کہ امام مالک اور دیگر ہمارے امام اور صرف جو تھے اس لا جو تھے وہ اپنی کتابیں بند کر لیتے تھے حدیث کی اپنے دروس ختم کر لیتے تو قرآن کو ٹائم دیتے تھے تو یہ مہینہ رمضان کا جس اللہ نے قرآن اتارا ہے تو ہمیں بھی پورا چاہیے کہ اپنا پورا وقت اس کتاب کے ساتھ گزار ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے دس ثواب ہے اور پھر رسول اللہ نے کہا یہ ایک حرف اس دس دس انسان کو ثواب ملے گا تو انسان کو چاہیے کہ رمضان کی مہینہ میں ثواب کٹھے کرے اللہ کے ساتھ جڑے اپنا ہم اور غم کے سامنے پیش کرے دیکھیں ہم ہم نا ہر کچھ لوگ یہاں پہ ایک کسٹم ہے کہ نیو یئرز آتا ہے اور نیا سال آنا ہوتا تو نیو یر ریزولوشن مناتے ہیں کہ میں اگلے سال میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اصل میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ وقت دیا کہ آپ اپنے ریزولوشن اپنے بارے میں ڈرو کریں بنائیں کوئی گندی عادت ہے کوئی بوری عادت ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ سب سے بہترین وقت ہے کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہوں گے سبر کریں گے حلال کردہ اشیاء سے اللہ کی حلال کردہ اشیاء اس سے ہم سبر کرتے ہیں رمضان میں یعنی پانی پینا کھانا کھانا ایک سکرہ اس کا جو پیچھے فلوسفی اس کی پیچھے وہ یہی ہے کہ اللہ کی جو حرام کردہ اشیاء ہیں جو انسان کی بری عادت ہیں ان سے انسان کو لئے ہٹنا پیچھے ہٹنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اپنے لئے اس مہینے کو رمضان کی مہینے کو ایک جسے کہتے ہیں ری چارج کرنا ری ویم کرنا اپنے لئے کوئی نیو یئر ریزولوشن اگر آپ نے اپنے لئے بنانی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ بیسٹ ٹائم ایس چیز کے لئے بلکل ٹھیک ہے اس میں اس کے ساتھ پلیز آئٹ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو یاد کرنا حفظ کرنا یہ ایک بہت بڑی چونکہ اب آرڈینس ہمارے ساتھ چلے گی انشاءاللہ امید ہے تیس دن اور تیس اپیسوڈ تو they should know کہ قرآن کا مین میسیج کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور بیسک میسیجز کیا ہیں تو پرپس تو obviously theme انسان پرپس کی بات کیجئے تو guidance یعنی کہ ہدایت کی کتاب ہے باقی ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق اس کے لئے اس میں ٹریجرز ہیں لاہر ہے اسے بہت سی چیزیں نظر آئیں گی سائنس کی فیلڈ کا ہے کوئی سائنس میں بھی اسے نظر آئے گی سائیکالوجی کی فیلڈ کا ہے سائیکالوجی نظر آئے گی لیکن mainly اس کا جو پرپس ہے that is guidance کہ اس سے ہدایت لو اور اس پہ عمل کرو اور four basic messages ہیں قرآن کے جو scholars بیان کرتے ہیں سب سے پہلا basic message توحید who is Allah اور یہ بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے کہ God ہے God کی نیچے اللہ کا تعرف کیا ہے دوسرا بہت بڑا اس کا message کافی آیا جس کے لئے dedicate ہوئی اللہ کے کلام میں وہ ہے فکر آخرت کہ day of judgment ہوگا اور اس کی ضرورت کیوں ہے اور تاکہ تم لوگوں میں accountability کا ایک ڈائرہ ہے تو تذکیہ بہت ہوتا ہے اس سے obviously character building کے لئے بہت ضروری ہے ان آیات کا متعلیہ کرنا اور اس کے بعد تیسرا جو message ہے وہ ہے حقوق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق کیا ہے یعنی dealings between men and Allah یعنی اللہ تم سے اب چاہتا کیا ہے جیسے روزہ ہے زکاة ہے نماز ہے حجہ ہے وغیرہ اور چوتھا جو اس کا main message یا basic message that is حقوق اللہ بعد dealings between men اس میں اسے سورہ حجرات ہے کہ تم نے آپس میں dealings کیسے طلاق کے مسائل شادی مسائل تو overall یہ قرآن کے four basic messages ہیں تو میں نے کہا ایک تاروخ یہ بھی audience کو دے دیا جائے میرے خیال ہے discussion شروع کرتے ہیں سورة الفاتحہ کے حوالے سے سورة الفاتحہ کی یعنی جو جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہے اس طرح سے سورة الفاتحہ کے بھی کئی نام ہیں ابن قیم رحیم اللہ نے ذکر کی ہیں مثال کے طور پر فاتحة کتاب اس کو فاتحہ کہا جاتا قرآن مجید کی اپننگ ہے ایک introduction ہے دوسرا ہے ام القرآن قرآن مجید کی والدہ یا ما بھی اس کو کہا گیا کیونکہ قرآن مجید کا جو مسج ہے وہ پورا اس کے اندر سوایا ہوا ہے اسی طرح سے بار بار سیون آیات پوری جن کو ریپیٹ کیا جاتا پھر اسی طریقے سے وہ شفا کیونکہ یہ شفا بھی ہے اور اس طریقے سے حدیث میں اس کے شفا ہونے کبھی ذکر آتا وہ واقعہ جس کے اندر ایک صحابے نے اس کو پڑھ ایک بندے پر رکیہ کیا ایک سردار کے تو اللہ نے اس شفا دے دی پھر اس طریقے سے دواء اس طریقے سے مفتلخ اس کے مزید اس کی کچھ انہوں نے بیان کی یعنی صفا جیسے مفتاح الغنی والفراح وحافظت القوة ودافعت الہم والغم والخوف والحزن تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابن قیم نے ایک اور امپورٹن چیز بات یہ کی کہ وہ بندہ جو اس بات کرتے قرآن کے حوالے سے تو بہت سی چیز احمد بھائی میں سوچتا ہوں دیکھیں دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمت میں فرق یہ ہے دنیا کی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کی absence جو ہے نا انسان کو اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے اس نعمت کی اہمیت ہوتا ہے یعنی ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں ایک بندہ بچارہ گرمی میں سائیکل کے اوپر تو اس کو پتا ہوگا اس اہمیت کا گاڑی میں بیٹھ کرنے میں کیا اہمیت ہے وہ بندہ جو گاڑی کر رہا اس کو اس طرح سے اپریشیئیٹ نہ کر سکے لیکن دن کی نعمت خاص طور پر قرآن مجید کی نعمت ہے یہ صرف وہ بندہ اس کی ہم یہ جان سکتا ہے اس نے experience کی ہے یعنی اپریشیئیٹ کرنا اکنالیج کرنا اس سے فائدہ اٹھانا جو نہیں کر سکتا ہماری آڈینس اس کو experience نہیں کر گی پڑے گی نی خود شاید وہ ہم سے relate بھی نہ کر پائے کئی جگہ پہ کہ کس طرح میں دیکھ تو ہمارے اس لاث قرآن کے بارے میں صورتوں کے حوالے سے بہت چیزیں ذکر کرتے ہیں ہمیں بھی شاید اس طرح سے یہ تھوڑا over exaggerated نہیں ہم نے experience ہی نہیں کیا ہوتا وہ ان کے لئے بڑی normal بات ہوتی اسی سے مغربہ یہی پتہ لگتا کہ یہ experience والی بات ہے اللہ کی توفیق کی طرف صرف اللہ کی توفیق جو انسان کو ملتی ہے تو تب وہ appreciate کر سکتا ہے کہ قرآن کی اہمیت ہے اور ایک اپنے ساتھ تعلق جوڑ سکتا قرآن کا اور یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے انسان کو اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سورة الفاتحہ کا central جو idea ہے وہ دعا ہے وہ دعا کس چیز کی ہے ہدایت کی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف اور قرآن سارا صراط مستقیم کا بیان ہے تو یہ جو آپ نے بات کی ہم لوگ کبھی شاید اپریشیئٹ نہیں کرتے قرآن کی گریٹنس کو قرآن کے بینیفٹس کو اس کی وجہ ہماری اپنی کوتہ ہی ہے اور ہماری اپنی لیک اپریشیئٹ تو انسان کو اپنے اوپر ایک لحاظ سے افسوس کرنا چاہیے اللہ سے امید یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ this is the most important دعا that you can ever ask for yourself or anyone else یعنی ہمارے عائمہ جو ہیں علماء جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ نے کسی non مسلم کے لئے کوئی دعا کرنی ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں کیونکہ that is what he is most in need of ہدایت اور ہم بھی ہدایت کے محتاج ہیں تو سب سے important دعا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے ہمیں بتا دی کہ اہدی نصرات المستقیم اور یہ اسی لئے ہم بار بار رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم جو ہیں وہ سرات مستقیم پہ تھے لیکن وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں بار بار تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ رکھے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ اللہ رسول رسول امت چینج ہوئی الحمدللہ ہم لوگ سوپیریر سیکولوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ The youth are changing the road models جیسے رویہ بن عمر نے رستم کو جئنا لنخرج العباد مل عبادت العباد الہ عبادت رب العباد ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب میں ڈال اور سورہ البقرہ بتاتا چلوں اس پارہ میں سورہ البقرہ کی ایک سو اکتالیس آیاز آتی ہیں پارہ نمبر ون میں اور سورہ البقرہ کی جو مین مین آپ کہلیں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی میں بتانا چاہوں گا منافقین کا تذکرہ ہوا منافقین کے عصاف کا تذکرہ آجاتا ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ آجاتا ہے وہ گائیں والا واقعہ آجاتا ہے اس کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے تو یہ موٹا موٹا پہلے پارہ میں میں بتانا چاہتا کیا ہے تو یہاں تک ریفلیکشن کی بات ہے میں سب سے پہلے انشاءاللہ اپنی ریفلیکشن رکھنا چاہوں گا ورس نمبر 37 ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہے سورة البقرہ ورس نمبر 37 تلاوت کرتا ہوں فَتَلَقَّ آدم مِن ربِّهِ کلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ رحیم ترانسلیشن ہے کہ آدم کو اللہ سبانہ وطاللہ نے ہی کچھ الفاظ سکھائے اور پھر آدم اسلام نے وہ کہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اب یہ ریفلیکشن میں کیوں آرڈینس سے شیئر کر رہے ہوں کیونکہ ہمارے بہت سوال آتا ہے ہم سب گناہ رہے نبی صلی اللہ صلی اللہ کہا کہ اور ہمارے ظاہر باپ حضرت آدم ان سے بھی مسٹیک ہوئی لیکن انہوں نے ایٹیٹیوڈ کیا شو کیا کہ ایروگنس کی بجائے یا ہوپلیس نس کی بجائے ہوپلیس بھی ہو جاتا بندہ ہوپ لوس کر دیتا انہوں نے اور مزے کی بات کہ وہ سکھائے وے بھی اللہ سبحانہ اللہ غفور الرحیم لیکن جو کوئی بھی ظلم کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو بے شک اللہ اس کی طرف پلٹے گا اس کی فوگیونس اللہ اس کو فوگیو کرے گا انڈیڈ اللہ اس فوگیونگ اور مرسیفل تو یہ دیکھیں کتنا ہوپ اللہ نے گارنٹی دے دئی ہے کہ اللہ ضرور اس کی طرف پلٹے گا اور اللہ ضرور اس کو ماف کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ true repentance ہے کیا تو میں quickly انشاءاللہ اس کی کچھ conditions بتا دوں سب سے پہلے یہ علماء کرام نے بیان کی ہے conditions کہ جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراں straight away چھوڑ دیں پھر number two ہے کہ فائدے بھی بہت لیکن over regret پھر procrastination کی طرف نہ لے جائے تو ایک حد تک regret ندامت وہ feel کرتا رہے آنکھوں میں آنسو بھی لائے کہ مجھ سے کیوں ہوا اور میں نے کیوں کیا اور جتنا sincere وہ ہوگا رگرٹ میں اتنا اللہ ضرور اس کا دل مزید صاف کرے number three he resolves not to go back to the thing he has repented from کہ پورا پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں جائے ارادہ تو کرے نا کم از کم ٹھیک ہے تو یہ بہت important number four اگر تو لوگوں کے حوالے سے کوئی اس نے حقوق زمن کیے ہیں تو وہ ان حقوق کو واپس کرے یا اگر یہاں تک کہ موت اس تک آ جائے تو تب تک وہ توبہ کرے اور اس میں بہت خوبصورت ایک کوٹ ایک ہمارے صلح انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا القراضی he said it combines four things true repentance combines four things number one seeking forgiveness verbally استغفار کرنا verbally giving up the sinful physical actions give up پخت ارادہ دل میں کرنا نہیں جانا اور چوتھی انٹریسٹنگ وجہ اس لئے میں نے رکھی آپ کے سامنے وہ طریقے اختیار کرنا کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف یہ طریقہ بہت ضروری ہے لوگ repent بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں پا رہے ہوتے جس سے ان کی repentance elongate ہو جائے یا انشور ہو جائے تو یہ بہت ضروری ہے یہ چار چیز میں اسی صرف پچھے دن ابن قیم رحم اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا دعوت دواء بڑی مشہور دوائی شافی جو کتاب ہے تو اس کے اندر انہیں بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ بعض انسان توبہ کرتا تو توبہ کے ایفیکٹس نہیں دیکھتا یعنی وہ اسے عمل چھوڑتا نہیں تو انسان سوچتا یار میں نے توبہ کی ہے تو کوئی اثر نہیں ہو رہا میرے اوپر کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ توبہ صرف کر لینا کافی نہیں ہے توبہ ایک ایکٹیو ایکشنز لینا اس توبہ کو منٹین کرنے کے آپ نے اسے چیز چھینی تھی چوری کی تھی لی تھی کسی بھی طریقے سے لیکن اس کے بعد آپ نے کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اس چیز کو دوام رکھنے کے لیے کہ جی یہ چیز کنسسٹنٹلی اس کے لیے پریکوشنز لینا اس کے لیے ایکٹیو ہو کے اپنے آپ کو بیڈ کمپنی سے بچانا یا وہ ٹرگرز یا کیوز جس کی ورہ سے آپ اس کناہ کے طرف دوبارہ انکلائن ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا آپ اس کے لیے وہ ایکٹیو سٹپس نہیں لے رہے تو کہتے ہیں کہ توبہ تب تک آپ کی صحیح معنی میں یعنی آپ کو اس کا انفلوینس نہیں دیکھے یا اللہ کی مدد شامل حال تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے لیے ایکٹیو سٹپس نہیں لیں گے یہ ایسی توبہ جو صرف کلیم کر دینا یہ یہ کافی نہیں ہے یعنی ٹھیک اللہ معاف تو کر دیں گے لیکن اس میں دوبارہ جسے کہتے ہیں واپس جانے کے چانسز بہت سیدہ ہیں مگرام میں واپس سورہ بقرہ کے شروع والے پورشن کے بارے بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور انسانوں کی تقسیم کر دیا اور شروع شروع میں ہی ہمیں تین قسم کے لوگ یا کریکٹریسٹکس ان کی بتا دیا ایک اہل ایمان جن کا ایمان سچا ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے ڈس بلیورز کا نون مسلم کا کفار کا ان کو بڑا کلیر اللہ نے بتا دیا اور ان دونوں کے بیچ میں ایک گروہ ہے منافقین کا ان کے بارے میں بھی اور ان کے اصاف کے بارے میں شروع میں ہی ہمیں بتا دیا اور پھر پوری کتاب قرآن انہی تین گروپ کو پھر آگے کیٹر کرتی ہے اگر آپ دیکھیں کامیاب کون ہیں ان تینوں میں سے ظاہر اہل ایمان اللہ نے شروع میں ہی ہمیں ان کے کچھ اصاف پانچ سے چھے جویں گناہ دی ہیں جس میں اللہ کہتے ہیں اب متقین ان کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ یہ کتاب قرآن لا رئیب حفیس میں کوئی شک نہیں حدل متقین کے لئے تو کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے وہ متقین ہیں متقین کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں غیب میں ایمان یعنی سائنٹیفک لی غیب کو آپ پروف نہیں کر سکتے غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابزرویشن سے ماہ وراہ ہے اور سائنس کا مطلب ہی ہے جو ابزورف کی جا سکتی ہے چیز تو یہ یؤمنون بالغیب یعنی غیب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی غیب میں ہیں جنت اور جہنم کا concept وہ بھی غیب کے اندر ہے تو یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَى وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں دوسری کی کنڈیشن ہے دوسری کی نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کیوں قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں اور نماز صرف پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں یعنی وہ ایک ستون ہے ان کی زندگی کے اندر اسی کے اردگد ان کی زندگی گھومتی ہے نماز کے اردگد وَمِمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُونَ اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے لئے بھی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے دل میں اور ہر اس چیز کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ پہ نازل کی گئی اس میں قرآن بھی شامل ہے اور پھر حدیث اور سنت بھی شامل ہے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ کا طریقہ تھا وہ انسپائرڈ تھا بی اللہ سبحانہ وطاللہ وہ بھی وحی ہی ہے تو وہ قرآن اور سنت میں ایمان لے کے آتے ہیں وَمَا اُمْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور کس چیز پہ جو رسول اللہ صلی اللہ نازل کیا گیا یعنی اسلام میں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ کو نبی نہیں مانتے ہیں اپنا ایک کنٹینیویشن ہے اور ان سے پیچھے جو ہے پروفٹس ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ یُقِنُون اور آخرت پر کہ ایک دن ایسا آئے گا جب جزا و سزا جہان اس کا معاملہ ہوگا اور اللہ سبانہ و تعالی کے سامنے سب حاضر ہوں گے اس پہ یوقینون وہ یقین رکھتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبانہ و تعالی نے کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مفلحون بلکل فلا پانے والے ہوں گے یعنی شروع میں ہی اللہ سبانہ و تعالی نے بتا دیا کہ ہدایت کن لوگوں کو ہدایت سے فائدہ ہوگا متقین کو متقین کون ہے جو یہ چھے عصاف لے کے آتی ہیں دیکھیں اس میں یہاں پہ ایمان کو اور عمل کو دونوں کو کٹھا کیا گیا یعنی ایمان جو ہے آخرت پہ ایمان غیب پہ ایمان یہ ایمانیات جو ہے ایمان اور عمل جو ہے نماز قائم کرنا زکاة صدقات دینا یہ عمل ہے تو دونوں کو کٹھا کر لیا شروع میں ہی اور آپ دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی آگے بھی قرآن میں ایمانیات اور جو عمل ہے آمنو وعمل الصالحات یہ ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ آ رہے ہیں احمد بھئی میں نے آپ نے ایک بڑی زیادہ خوبصورت بات کی شروع میں اللہ دینہ یؤمنون ابل غیب کے حوالے سے اس کے اندر ایک حدیث میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے صحیح محمد احمد کی حدیث ہے سکتا ہے انس بن مالک تم میرے صحابہ ہو آپ نے کہا میرے بھائی وہ ہیں وہ میرے پر ایمان لے کیا تھا اور مجھے دیکھا نہیں اچھا اسی سے مطلقہ کچھ احادیث اور بھی ہیں اس میں ایک حدیث جو ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ابو عبیدہ بن مجردہ رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہم سے بہتر بھی کوئی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا جنگ خیبر کا موقع تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہتر میرے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں ہم سے بہتر کیسے ہوتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے جہاد کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور آپ نے فرمایا کہ ایمان لے کے آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ایک اور حدیث میں انہوں نے کہا بقاعدہ اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان اور ان کی ایمان میں فرق یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ہوں قرآن مجید تمہارے سامنے نازل ہوتا ہے تم اس کو دیکھتے ہو لیکن وہ بھائی ہوں گے بل قوم یأتون من بعدکم یأتیہم کتاب بین لوحین یؤمنون بیہ ویعلمون بما فیہ اولئیک آغم منکم اجرا آپ نے فرمایا کہ قرآن کو صرف دو دفتیں یعنی دو کورز کے درمیان دیکھیں گے دو گتوں کے درمیان دیکھیں گے اور ان نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ اس کے نزول کو دیکھا ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ کئی اعتبار سے ہمیں شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں صحابہ میں شامل کر دے اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ والا کام کیا جو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ حضمائش نہیں منائی یعنی کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہمارے لیتو غیب میں ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں صحابہ کے سامنے تو حاضر تھے وہ اور قرآن مجید کا نزول اور یہ ساری چیزیں اچھا اس میں نا احمد بھائی ایک چیز جو خاص طور پر اور علی بھائی پہ جو قرآن مجید کا جو نظم ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا صورت الفاتحہ کے حوالے سے نظم قرآنی یہ تیکسچول کوہرنس اف دا قرآن اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دس ٹوڈن اف دا قرآن اس کو چاہیے کہ وہ نہ ان آیات کا ربط تلاش کرے اگر آپ اس میں کنیکشن اور اس میں پھر وہ بڑا پروفاون میننگ ہوتا اور کئی علماء نے اس پر کام بھی کیا یعنی تدبر کرے تدبر کرے میں غور کر رہا تھا خود ہی یعنی صورت الفاتحہ کو جب میں نے کھلا تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنا تعرف کروایا صورت الفاتحہ میں جو قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اسیومنگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلی جو اللہ تعالی نے تعریف اپنی بیان کی اپنا تعرف کروایا تو اس میں جو قولیٹیز یہ کاریکٹریسٹک ذکر کی وہ ہے رب العالمین the one who nurtures یا پھر وہ بندہ جو پات یا پھر وہ ذات علیہ حضو اللہ وہ ذات جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے جن کی تربیت کرتی ہے تربیت کرتی ہے اچھا جو رب ہے نا لفظ رب the one who nurtures جنرلی اگر آپ امیجن کریں تو وہ جو ذات جو نرچر کرنے والی ہے جو develop کرنے والی ہے the most prominent quality that we expect from that entity یہ آپ سمجھے لئے ذات وہ ہے compassion رحمت یعنی اس کو آپ اس طرح کے سے experience کے relate کر سکتے ہیں جیسے ماں کا womb ہے یعنی ماں کا جو womb ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ رحم عربی زبان میں اس کے لئے اللہ تعالی نے لفظ استعمال کی ہے رحمت compassion اور رحم same roots ہیں تو اس کے اندر ایک بچہ نرچر بھی کرتا ہے develop بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کی ایک محبت اور ایک پیار بھی اس کو ملتا ہے ایک compassion ملتا ہے جس کے اندر وہ develop ہوتا ہے تو رحمان یعنی ایک اللہ کی ذات جو نرچر کرنے والی ہے اس کے لئے ایک prominent quality جو اللہ تعالی سے یعنی کسی بھی ذات سے expected ہے وہ رحمت کی ہے تو اللہ تعالی نے رب العالمین کے فوراً بات کہا الرحمان الرحیم یعنی وہ رب ہے وہ پالنے والا اللہ جو بڑے compassion سے اور بڑی mercy اور رحمت کے ساتھ پالنے والا ہے اچھا رحمان اور رحیم اللہ نے دو qualities بیان کی علماء نے اس میں فرق بیان کیے رحمان کے اندر ذرا inclusivity ہے اور رحیم کے اندر دوام ہے یعنی اللہ کی ایک quality ایسی ہے جو تمام جہانوں کو شامل ہے جو ہر ایک کے لیے جو اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی ہے اور گناہداروں کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالی کی ایک رحمت ایسی ہے جو exclusively مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے تو سبحان اللہ میں اس پہ reflection کر رہا تھا غور کر رہا تھا میں نے کہا یار کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور میرے لیے بڑی feeling ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے فوراں بعد انسان کو جب اچھا کھانے کو ملتا ہے یا اچھا سونے کو ملتا ہے انسان کو بڑے حساس بڑی شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت اس وقت بھی اس کو ڈھانپری ہوتی ہے یعنی یہ بڑے بڑے ظالم جو حکمران اللہ معاف کرے کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں ان کو ماں کی محبت بھی ملتی ہے ان کو تھنڈا پانی ملتا ہے پینے کے لیے اللہ معاف کرے ان کو سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک نرم بستر ہوتا ہے ان کے لیے یعنی یہ اللہ کی رحمان کی جو صفت ہے نا یعنی اللہ نے اپنی رحمت یعنی اللہ کی رحمان کی جو صفت ہے اس نے ان کو گھیرا ہوا یعنی یہ دو رحمتیں اچھا کئی دفعہ اگر ہم جائیں مالک یوم الدین تو سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ اللہ نے مالک یوم الدین اس کے بعد فوراں کیوں فرمایا میں نے غور کیا میں نے کہا رحمان جو رحمت ہے نا بعض اوقات جو بندہ بہت زیادہ رحیم ہو جس کے اندر ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی یہ کمپیشن ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے نا لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سزا دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے ہر ایک کے بارے میں وہ یعنی ہر ایکسکیوز اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے مالکی اومدین لانے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ کی یہ کوئی اللہ کی کمزوری ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ مالکی اومدین بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا یعنی رحمان کے اندر انکلوسیوٹی ہے لیکن دوام نہیں ہے یعنی رحیم کے اندر دوام ہے یعنی مومنوں کے لیے رحمت اللہ کی امیشہ رہے گی لیکن کافروں کے لیے کچھ دیر کے لیے رحمت ہے اس کے بعدوں کے لیے سزا ہے تو سبحان اللہ جب میں یہ اس طرح کی آیات ان کا رب دیکھ رہا تھا پھر یا کا نابد یا کا نستین تو سبحان اللہ انسان بڑا امیز ہوتا ہے یہ جو ٹیکچول کوہرنس ہے اس حوالے سے یعنی یہ ایک بڑا انسان کو ایک پروفاؤن میننگ دیتا ہے اور پھر سبجیکٹس ہیں قرآن کے جو آپس میں لنک کرتے ہیں اور یہ وہ اور یہ تب ہی انسان جب اس طرح کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے جب انسان کا کنٹینیوسلی یعنی ایک عمل ہو غورہ فکر کرنے کا اور وہ اس کو یعنی ایک ترتیب سمجھے قرآن کی میں دوسری ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں جزاک اللہ خیر سورہ البکرہ کی آیت نمبر چوہتر ہے اور میرے لئے بہت ماشاءاللہ انٹریسٹنگ بھی ہے کونسیپٹ کے ہارٹس کی اقسام اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں دلوں کی سختی کا بیان ہے اور دل سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے سپیرچولی بھی اور ویسے بھی فیزیکلی بھی انسان کا تو یہ آیت ہے جی آیت نمبر چوہتر اللہ تعالی فرماتے ہیں کافی لمبی آیا ہے لیکن میں اس کو سمارائز کر کے بتاتا ہوں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور ایون ہارڈر اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہو گئے اور پھر اللہ نے مختلف جو پتھر ہیں ان کو بیان کیا کہ کچھ پتھر ہیں جن میں سے ریورز برسٹ فورت ہو کے نکلتے ہیں کچھ پتھر ہیں جو سپلٹ اوپن ہوتے ہیں اور پھر پانی ان میں سے نکلتا ہے اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ there are some of them that fall down for fear of اللہ جو خشیت میں جھک جاتے ہیں گر جاتے ہیں اللہ کے آگے and اللہ is not unaware of what you do یہ پوری آیا ہے تو انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ from a تذکیہ aspect ایک تو types of hearts کے ہیں اور زندہ کیسے کیا جائے hearts اگر hearts dead ہو گئے ہیں سخت ہو گئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے اور اگر وہ repent نہیں کرتا تو وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے حدیث کا context ہے ترمیزی کی حدیث ہے اور شاید یہی وہ ہے کہ ران آگیا ان کے دل پہ یعنی پردہ آگیا اور پھر یہ ایسا دل ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے کہ جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھ سکتا اور برائی کو برائی یعنی nothing matters پھر برائی برائی نہیں لگتی تو یہ اس حوالے سے دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ نہ ہوا کیونکہ یہ دل کو سخت کر دیتی it deadens the heart یہ جو ہماری youth ہے نا they're looking for sugar in everything اور آج کل یہ میمز کا دور ہے you know میمز میمز جی آئی ایف اور پھر جو روستنگ کلچر ہے سارا یعنی پرینک کلچر ہے تو اللہ معاف کرے کیسے آپ پہ قرآن و حدیث کیسے ایفیکٹ کرے گا اگر آپ کو ہسی مزاق کی اتنی زیادہ جو ہے وہ عادت ہو گئی اور بیلنس ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھا ایک انٹریسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ non living things کے بھی emotions ہیں یعنی یہ ظاہر ہو رہا ہے اور بلکہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ mount احد جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پورا وہ جو ٹری کا جو پام تھا اس کا پورا تذکرہ ہے وہ رونے لگ گیا تھا اس میں سے رونے کی واز آ رہی بہت خوبصورت واقعہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ i know a stone in mecca that used to greet me with the salam before i was sent and i recognize this stone اور اسی طرح پھر black stone کے بارے میں کہا on the day of resurrection it will testify for those who kiss it it means کہ یہ بھی beings ہیں اور ان کے بھی بقاعدہ emotions کا تذکرہ جیسے ہاں stones کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ میں کچھ suggestions دینا چاہوں گا کہ کیا 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 جا سکتا ہے اسے پہلے سوری ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there are four kinds of heart a polished heart as shiny as a radiant lamp a sealed heart with a knot tied around it a heart that is turned upside down and a heart that is wrapped as for the polished heart it is the heart of the believer and its lamp is the light of faith the sealed heart is the heart of the unbeliever the heart that is turned upside down is the heart of a pure hypocrite for he had the knowledge but he denied it as for the heart that is wrapped it is the heart that contains both faith and hypocrisy تو یہ چار قسم کے جو hearts ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں اور how to soften hearts دیکھیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی یہ نصیحتیں ہیں کہ frequently remembering اللہ with your tongue and heart کیونکہ excessive talking without the remembrance of اللہ hardens the heart ترمیزی کی روایت ہے نمبر ٹو avoid laughing excessively اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بہت زیادہ حسی مزاق میں involved ہونے سے پھر remembering the death frequently یہ ترمیزی کی روایت ہے کہ frequently remember the destroyer of pleasure اس سے دل نانم ہوتا ہے اور پھر visiting the graveyard and reflecting on the situation of the residents یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور پھر pondering over the creation یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جو لوگ creation پہ پانڈر کرتے ہیں تو ان کے دل میں پھر باتیں آتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں observe کرتے ہیں تو یہ بھی بہت important ہے reciting the Quran کیونکہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے قرآن کیور ہے قرآن رحمہ ہے obviously قرآن شفاہ ہے اور lastly feeding the poor and stroking the head of the orphan کیونکہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے complaint کی کہ میرا دل سخت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ تو یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہم حمل کریں آمین بھائیوں میں نا واپس سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا مغیرہ بھائی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک ربط اسٹیبلش کیا سورہ فاتحہ کا اور سورہ فاتحہ میں جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ نا ہمیں دعا کا ایک ایٹیکیٹ بھی سکھایا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی جائے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا جائے اور جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا قسم نصلا بینی وبین عبدین اسفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے درمیان میں اور اپنے بندے کے درمیان میں ہاف ہاف کر دیا بڑا خوبصورت ہے یہ اگر آپ دیکھیں سات آیات جو ہیں سورة الفاتح ہے کہ اس کی جو بیچ والی آیت ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین وہ بھی بلکل بیچ میں جو ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہوئی بھی ہے یعنی ایاک نعبدو جو ہے جو عبادت ہے وہ کس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اور اس سے جتنی بھی پہلے آیات ہیں تین پہلی جو آیات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں تو یہ ہاف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے آپ دیکھیں ایاک نعبدو کے بعد سارا ہاف جو ہے وہ بندے کے لئے و ایاک نستعین استعانت جو ہے جو مدد ہے وہ کس کے لئے بندے کے لئے اور پھر ہم اہدن السرات المستقیم وہ بھی ہدایت جو ہے انسان کے لئے اور کس قسم کی ہدایت ہم چاہتے ہیں وہ والی نہیں جس نے یہود و نصارہ جو بھٹکی ہیں جس طرح اس طرح نہیں تو یعنی اس طرح بڑے خوبصورت انداز میں فاتحہ کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی میں اور بندے میں آخری بات جو شیئر کرنا چاہوں گا بڑی ضروری ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارا جو پہلا اپیسوڈ تھا پچھلے سال اس میں بھی شیئر کیا تھا اور یہ نا ایک cause of concern ہمارے اندر ہونا چاہیے ہمیشہ اور صحابہ میں بھی ایک cause of concern تھا اور وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تین گروہ اللہ سبحانہ وتعالی نے متعارف کر رہے ہیں ہمیں شروع میں یہ صورت البقرہ میں نفاق جو ہے وہ ایک ڈیالیٹی ہے اور پہلا گروہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے دوسرا جو ہے وہ کفار کا ہے تیسرا جو ہے منافقین کا ہے اب منافقین جو ہیں ظاہراں وہ کس جماعت میں ہوں گے کفار والی جماعت میں ہوں گے کہ اہلِ ایمان والی جماعت میں ہوں گے یعنی ظاہران تو اہلِ ایمان والی جماعت میں ہوں گے جو اپنے آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں ہم نون مسلمز ہیں ان کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا نفاق ان میں ہو سکتا جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں ہم آخرت پہ ایمان لے کے آتے ہیں نفاق انہی کے اندر ہو سکتا ہے یا پھر وہ کوئی ڈیلیوجن کا شکار ہے وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بلکل وہ سمجھتے ہیں بلکل تو یہ بڑا ایک یعنی بہت ایک درہ دینے والی چیز ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی بھی ایمان لے کے آئے ہیں اور آخرت بھی ایمان لے کے آئے ہیں لیکن وہ ہرگز مؤمنین نہیں ہیں اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لے کے آتے ہیں یا ایسے بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب کانچسٹی ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس سے بڑا ڈھل لگتا ہے اور یہ ہمیں نا ہمیشہ اپنے آپ کا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے عمر عبدالخطاب میں نے بھی کہا نا کہ حاسبو انفسوں کو قبلان تو حاسبو کہ اپنا حساب کو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا کیا اس پر پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھیں ہر انسان جو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کمزوری ہے ہمارے اندر بھی ہم سب کو پتا ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں جو ہم کلیم کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں ہم تو بی آنس میں تو اپنی بات کرتا ہوں اس کو وہ پورا پورا اترنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ سبانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص جو ہے اس کو پختہ رکھے اور ہمیں نفاقی اس بیماری سے بچا کے رکھے میں نا کنکلوڈ کرتا ہوں احمد بھائی ایک جو میری آخری ریفلیکشن ہے جو آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور جیسے آپ نے نفاق کے حوالے سے ذکر کیا تو یہی ایک آپ سمجھ لیں نفاق کا ہی آؤٹکم ہے اور اسی طرح سے اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے یہ جرم اور کرائم ذکر کیا کیونکہ کافروں میں خاص طور پر سورة البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی اڈریس کی ہے یہودیوں کو خاص طور پر تو ایک جو ہے وہ کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تم قرآن مجید کی تمہیں اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہو تم پڑھنے والے لوگ ہو یعنی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں اچھا میں ایک حدیث اس کے حوالے سے بڑی کوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے اور انشاءاللہ پھر بھائیوں کے لیے خاص طور پر جو دین کا کام کر رہے ہیں دعویٰ کسی بھی لیول پر وہ لوگوں کو خیر کب پنچا رہے ہیں کام سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیث ہے سعیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کھلایا جائے گا اور اس کے جو ہے جو انٹسٹائن ہے پیٹ کا اس کو کٹا جائے گا اس میں سے انٹسٹائن جو ہے وہ نکلے گا گرے گا اور وہ اس کے اردگرد ایسے دوڑے گا جس طرح سے ایک گدہ جو ہے وہ چکی کے اردگرد دوڑتا ہے اور لوگ اس کے پھر جہنمی اس کے آس پاس اکٹھے ہوں گے غالباً یہ جہنم کے اندر ہوگا کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو ہمیں نکی کا حکم دیا کرتا تھا برائی سے روکا کرتا تھا تو وہ کہے گا بلکل نہیں وہ کہے گا بلکل نعم کنت آمر بالمعروفی ولا آتیہی وانہا عن المنکری وآتیہی یعنی بلکل میں وہی شخص ہوں جو آپ کو تو نکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس پر عمل کرتا تھا اللہ معاف کریں تو یعنی یہ جو ایک ہمارے لئے ریمائنڈر ہے ہم سب کے لئے اور کنکلوجن کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کی زیادہ توفیق دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے یعنی ہمارے دعات کے بھی الفاظ میں سمجھتا ہوں کم ہونے چاہیے ہمارے عامال زیادہ ہونے چاہیے پیش کرنے کے لئے اور ظاہر ہے اس میں ہر بندہ جیسے آپ نے کہا نہ لیکھ کرتا ہے اور وہ نفاق کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ نفاق اگین وہ بندہ اور یہ نفاق کی ایک ہپاکریسی ہے لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھے ہیں اور جب آپ کو کیونکہ آپ نے اپنا ایک پبلک امیج ہے آپ کا یعنی ان فرنٹ آف دا کیمرا ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہی نصیت کرتے ہوتے ہیں کئی دفعہ کیمرے کے سامنے کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے بولنا لیکن ہم لوگ بہت سٹیک یعنی ہمارا بہت کچھ سٹیک ہوتا ہے جب ہم کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اللہ معاف کریں کیونکہ ہم بہت اپنے آپ کو ایک بہترین بنا کے پیش کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے پیچھے کیا ہے اور پھر ریاہ اور یہ ساری چیزیں اللہ معاف کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل سے بچائیں رب العالمين بارک اللہ فیق